السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال چال ہے آپ سب کا امیدہ آپ سب ٹھیک تھک ہوں گے آج ہم بنا جارہے ہیں فرائی فش بہت ہی مزہ کی بننے کی اور بہت ہی جلدی بننے گی تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک فش لے لیا اس کے اندر یہ ہم نے لیا سوکھا دنیا پیسا ہوا دردرہ چاٹ مسالہ لیا ہے تقریباً آدھا چمچ نمک کھانے والا یہ بلکل تھوڑی سی ہم نے حل دی لیا یہ کرم مسالہ تقریباً آدھا پونا کھانے کا چمچ مرچ بھی ریڈ مرچ بھی ہم نے اتنی لیا آدھا پونا کھانے کا چمچ ہے یہ آدھا کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹہ ہے یہ لسن کا پیسٹہ ہے یہ تقریباً کھانے کا چمچ بھان جاتی ہے سوکھی میتی نمک جو ہم نے تھوڑا سی لیا ہے کیونکہ ہم نے یہ مچھلی کو پہلے نمک اور اجوائن لگا کے ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا تو اس کو پھر ہم نے دھولیا اس لئے نمک اس کے اندر پہلے بھی چلے جاتا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا نمک لینے اور یہ ہم نے یہ میدہ اور یہ بیسن ہے یہ دونوں ہم مکس کر کے ڈالیں گے یہ ایک باول کے اندر ہم وہ بیسن اور میدہ ڈالیں گے تقریباً دو کھانے کا چمچ میدہ اور دو ہی کھانے کا چمچ جو ہے نا بیسن ہے یہ ہم جس سارے مسالے جو ہم اس کے اندر ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سارے مسالے کے اندر ہم دو کھانے کا چمچ چیلی سوس ڈالیں گے تقریباً اور دو ڈیڑھ چمچ ہم ڈالیں گے سویا سوس اور تقریباً دو چمچ ہم ڈالیں گے چیلی سوس تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے خند سے بہت زرورے تھا ہم نے اس کو بہت ٹک بھی نہیں رکھنا اور بہت پتلا بھی نہیں رکھنا ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے مسالے کو اتنا بھی اللہ لٹاılar کرنا ہے ہم نے بہت پتلا رکھنا جنمائی تو چلیں اب scent.. cuent الحزہ اس مچھلی کو نا ڈیڈ کر لیں گے ڈیڈ اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مسالہ ہمیں اچھی طرح سے لگانا ہے چلے میں لگا آکے تو دڑھا سا ہے یہ دیکھیں ہم نے نا مسالہ اس کو اچھی طرح سے لگا لیا اب ہم اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے فش کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیا تھا تو اب ہم اس کو اس میں فرائی کر لیں گے آئل میں نا لائٹ سا ہو جائے گا پھر اس کی ہم سائی چین کر لیں گے بہت تیز آئل میں نہیں کرنا آپ نے نا وہ پھر فوراں سے جال جاتا تو وہ پھر ہوتا نہیں ہے سائیڈ ہم نے چینج کر لیا اس کی اوپر سے اس کو ساتھ ساتھ ایسے دوباتے جائیں گے تاکہ اس کا اندر سے پانی نکلتا جائے ہلکا ہلکا اس کو دوباتے جائیں گے اور اس کو بہت زیادہ براؤنی ہم نے کرنا ہم نے ایک سلائس کا پیس جو ہے ہم نے بڑا نکال لیا اور دوسرے کو ہم نے اندر ڈال لیا اس کو بھی ہم ایسے ہی اوپر سے دپاتے رہیں گے اور اس کا سائیڈ چینج پہلے اس کی سائیڈ ہلکی سی چینج کر لیں گے پھر اوپر سے ہلکا ہلکا دپا آکے تو اس کو فرائز کریں گے ہماری فرائی فیش جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا یہ چاٹ مسالہ ڈال دیں گے تو آپ ہماری اس ویڈیو ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اگر اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی نوٹفکیشن جو ہے نا آپ تک بہت سانی مل سکے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ